اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الڈ پاکستان تو ناظرین انتہائی افسوس ناک یہ ویڈیو ہے جو آپ نے دیکھی بھی ہے اور آپ کو یہ پوری ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کیا یہ میاں محمد ابو بکر صاحب کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں داڑی شریف انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی گدی کے مالک ہیں یار اور اس طرح کی حرکت کرتے کیا یہ ٹھیک لگتے ہیں ناظرین آپ ویڈیو دیکھیں تو یہ بتائیں مجھے کہ کیا یہ ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہو رہا ہے کیا یہ ریاست مدینہ ہے ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی دبائیں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ کون تحریک لبائی کے ساتھ ہے اور کون نہیں تو ناظرین آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح تالیے بجا رہے ہیں کس طرح یہ تالیے بجائی جا رہے ہیں ڈانس کیا جا رہا ہے داڑییں رکھی ہوئی ہیں اور سر پر ٹوپیاں لیئے ہیں اور ساتھ مجرا چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ڈانس کر رہے ہیں اور کس طرح سونگ چل رہے ہیں ناظرین بہت افسوسنا خبر ہے کیا یہ بچائیں گے پاکستان کو کیا یہ لوگوں کی حفاظت کریں گے اس طرح کے جو پیر ہیں وہ حفاظت کریں گے پاکستان کی کیا یہ ریاست مدینہ کا یہ مطلب ہے کہ ڈانس کیا جائے اسٹیجوں پر داڑییں رکھ کر اس طرح کے ڈرامے کیے جائے ان دو نمبروں پیروں جو پیسے کھانے والے ہیں وہ ان جیسے ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین انتہائی افسوسنا خبر ہے آپ کو صرف یہی بتانا تھا کہ کیا یہ اتنی بڑی گردی کے مالک ہیں انہیں یہ کام سوٹ کرتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کے کام ہی کہ ناظرین مانا ہم نے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں لیکن سیاست اس طرح تو نہ کریں کہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہ ہو تو ناظرین آپ کے سامنے ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ کیا یہ ان پیروں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کا مستقبل بن سکتا ہے یا نہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں ناظرین آپ سب جانتے ہیں ناظرین اس وقت کے جو حالات ہیں وہ آپ سب جان رہے ہیں کہ تحریک لبائک الحمدللہ بے لوس مدد کر چکی ہے اور کافی زیادہ لوگوں کی ابھی تک کر رہی ہے اور ساتھ ہی ہمارے دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ لوگوں کا الحمدللہ سب سے زیادہ جو پختہ اور یقین ہے وہ سب سے زیادہ لبائک والوں پر ہے اور دعوت اسلامی پر ہے لوگ اپنا مال بے لوس ہو کر دے رہے ہیں اور الحمدللہ تحریک لبائک اور دعوت اسلامی مال پنچا بھی رہی ہے اور کافی ایسی وجہات بھی بنی ہے دعوت اسلامی کا بھی جو مال لوٹے کی کوشش کی گئی ہے اور لبائک والوں کے بھی ٹرک کچھ انہوں نے لوٹے ہیں جو منافق ہیں انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو الحمدللہ اب سیفلی مسامان بھی پہنچ رہا ہے سنافزدگان والوں کے پاس اور آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں ان کے بارے میں کہ آپ ان کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ ملے گے ہم ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ